جی آج ایک فقی مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے آیا ہے جو متعلق دوران چونکہ نکاح کے جو مسائل ہیں یہ ایک نسل کا مسئلہ ہوتا ہے نسل کی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے فقہہ جو مسائل عقص کرتے ہیں چونکہ شارہ دین عربی زبان میں ہے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ صحیح انداز میں رسول پاک اور محمد وعال محمد کے جو پرامین ہیں فقہ کے اور باقی اور صحیح پہنچے تو ایک مسئلہ جو توجیل مسائل عیت اللہ صحیحتانی کی توجیل چویس سو گیارہ نمبر مسئلہ ہے چویس سو گیارہ نمبر ایتھنٹک بات آپ کو یہاں سے ملے گی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے کوئی بوگس بات کوئی بوگس نظریہ کوئی بوگس مسئلہ کوئی ایسا من گھڑاتی یا ویسے کوئی ایسے بس تقریر کر دینا نہیں بلکہ ایک جو ہوتی ہے ایگزیکٹ کتاب کی بات ہم ہیں محمد کتابی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے سنا ہے یا بس ویسے کہہ دیا ہے نہیں بلکہ مسئلہ ہے تو آپ تک خالص رضا پہننی چاہیے خالص دوا پہننی چاہیے اور خالص جو میڈیسن ہوتی ہے اس میں شفا ہوتی ہے خالص میڈیسن میں شفا ہوتی ہے تو اب سنیں وہ مسئلہ ہے ہے کہ انسان کوئی انسان ہے بیوی کی بھانجی اور بھتیجی سے شادی بیوی کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ایک آدمی نے شادی کی ہوئی ہے اور جس مستور سے اس نے شادی کی ہوئی ہے اب وہ چاہتا ہے کہ اس مستور یعنی میری بیوی کے جو بھانجی ہے یا بھتیجی ہے میں اس سے شادی کروں تو وہ شادی نہیں کر سکتا کس صورت میں بیوی کی اجازت کے بغیر ٹھیک ہے بیوی کی اجازت کے بغیر بیوی کی بھانجی اور بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا اور اگر بغیر اجازت نکاح کر لے اگر اس نے نکاح کر لیا ہے جیسے معاشرے کے حالات ہیں اور اس نے نہیں مانا اور یا اس نے نہیں پوچھا یا اس نے کوئی تخلیف بھی نہیں کی یا اس نے کوئی ایسا وہ اس کو اہمیت بھی نہیں دی پوچھنا یا اس کو پتہ نہیں تھا مسئلے کا تو بغیر اجازت نکاح اس نے کر لیا ہے بیوی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا ہے اور بعد میں بیوی اجازت دے دے تو فرماتے ہیں کہ پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے نکاح باقی ہے نکاح صحیح ہے سمجھ لیا ہے آپ نے کہ ایک آدمی ہے اس نے ایک عورت سے نکاح کیا ہوا ہے لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی کرے نکاح کرے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا ہاں بفرض محال اس نے نہیں پوچھا یا کوئی تنازہ چل رہا تھا وہ میکیں تھی اور اس نے وہ شادی کر لی اس کی بھانجی سے بھتیجی نکاح کر لیا لیکن بعد میں اس کو راضی کر لیا بیوی نے اجازت دے دی تو اب وہ نکاح ٹھیک ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق نصیب فرمائے اور ہر مسئلے کو آپ جو ہے نا سمجھیں اور اس پر عمل کریں یہ نہیں سمجھیں کہ یہ میری اکل میں نہیں آتا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا لہذا میں اس کو نہیں مانتا بھئی نہیں میرا ذہن نہیں قبول کرتا اس کو نہیں آپ کا ذہن ہر اس بات کو قبول کرے جو فقہ کہے جو اسلام کہے آپ تابق کریں اپنے جو ہے نا اس کو کیونکہ آپ نے اسلام کے نظریے کو قبول کیا ہے اس کے اندر آگئے ہیں آپ کلمہ پڑھ کر ٹھیک ہے تو اب آپ کو قبول کرنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین مبین کے مطابق تمام عامال انجام دینے کی تفیق نصیب فرمائے اسلام علیکم ورحمت